پروگریسیو رائٹرز موومنٹ کے شروعاتی دور کے بہت سے نگینے نوجوان شاعر تھے بیس سے پچیس سال کی عمر میں ہی یہ ہندوستان کے مشہور نام ہو چکے تھے ان کی لوگ پریتہ اور طاقت کو اور بل ملا جب لکھنوں کے آل انڈیا ریڈیو نے ان کے وجود کو پہچانا اور ترقی پسند نوجوان شورہ کا مشاعرہ آئیوجد کیا علی سردار جعفری اس رات کو یاد کرتے ہیں وہ رات بڑی توفانی تھی دسمبر انیس سو اکتالیس کا مہینہ تھا اور سرد ہوا کا جھکر چل رہا تھا قندہاری لین میں ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہوا املی کا پرانا تناور درخت کسی عظیم اور قداور دیف کی طرح چھوم رہا تھا اس کی شاقیں ایک دوسرے سے ٹکراتی تھیں اور سائیں سائیں کی مسلسل آوازوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پتیاں برسنے لگتی تھیں ہوا ہزاروں پروں سے پرواز کر رہی تھی سڑکوں کی بجلی کی بعض روشنیاں جو کھمبھوں کے بجائے تاروں سے لٹکی ہوئی تھی لمبی لمبی پینگیں لے رہی تھی اور سائے دیواناوار ناچ رہے تھیں کدھ ہمارے سائے بھی کبھی پیچھے اور کبھی آگے آ کر ناچنے لگتے تھے رات اپنے شباب پر تھی اور ہمارے دلوں میں ایک احساس فتح مندی تھا ہم آل انڈیا ریڈیو سے ناوارت شورہ کا مشاعرہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے ناوارت شورہ کا مشاعرہ منتظم آل انڈیا ریڈیو لکھنو کے سٹیشن ڈائریکٹر سومنات چند معشوقِ عاشق پیشہ اور صدارت کے فرائض شاعرِ انقلاب جوش ملیہ آبادی نے انجام دئے آج خود ان کے نظم سنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ نوامر ترقی پسند شاعروں کا کلام سننے آئے تھے وجیہ مشاعرہ سننے والے لکھنو کے صاحبانِ ذوق وہ بھی جو نئی شاعری کے پرستار تھے اور وہ بھی جن کے ماتھے پر بل پڑھ رہے تھے آج وہ دیکھنے آئے تھے کہ نوارت شورہ پر کیا بیٹتی ہے انہی کے حجوم میں سجاد زہیر ترقی پسند تحریک کے بانی اور میرے کاروان ابھی نوامر ہیں انگلستان سے تعلیم ختم کر کے واپس آئے ہیں جیل میں رہ چکے ہیں مایہ سرکار محلہ ودیالے میں انگریزی پڑھاتی ہیں بنگالی ہیں لیکن لکھنو کی نفی سردو بولتی ہیں پروفیسر ڈی پی مکھر جی بنگالی زبان کے مستند عدیب اور نقاد موسیقی کے پرستار شیر و شائری کے دلدادہ انتہائی ترقی پسند ہونہار طالب علموں کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں اپنے گھر پر بلا کر چائے پلاتے ہیں اپنی باتوں سے محضوظ کرتے ہیں اور کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں احمد علی جو ابھی ابھی انگلستان سے واپس آئے ہیں اردو میں چند افثانیں لکھے ہیں اور انگریزی میں ایک نوبل بڑے عدیب سمجھے جاتے ہیں اور سبت حسن سر سے پان تک عشق کا مجسمہ کسی افثانوی سرزمین کے شہزادے کی طرح جو جادو کے محلوں اور بارہ دریوں سے سوئی ہوئی شہزادیوں کو جگہ لاتے ہیں حسین چہرہ جامہ زیب جسم نفیس ترشے ہوئے ہونٹ بڑی بڑی بے قرار آنکھیں اور نہایت محضب اور سلجی ہوئی زبان شائر ان کے دوست نہیں درباری ہیں ان سب کے علاوہ یونیورسٹی کے اور بھی اساتذہ اور طالب علم اور لکھنو کے قدیم اساتذہ جامعوار کی شیروانیاں پہن کر آئے ہیں اور دو زانو بیٹھے ہیں اس سے پہلے اردو عدب کی تاریخ میں کبھی بزرگ اور مؤمر شہرہ نو امر شائروں کا کلام سننے نہیں آئے تھے سب ہما تن انتظار ہیں کہ نووارج شہرہ سومناتچب کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں یہ اس اہد کے باغی ہیں سر پھرے ایش و نشات کے دل دادا مگر کفن بردوش یہ ابھی عظیم نہیں ہیں لیکن ان کے نام افثانے بن چکے ہیں اردو شیروع دب کے نئے دھارے اب ان کے نام پر بہیں گے یہ نیا جذبہ نیا احساس نئی زبان لے کر آئے ہیں ماضی کا سارا ورثہ ان کے پاس ہے جدید تعلیم کی عالی ترین ڈگریان ان کے پاس ہیں اس لئے قدیم و جدید کا امتزاج ان کے یہاں خود بخود پیدا ہو گیا ہے یہ پرانے ہیروں کو نئی طرح تراش رہے ہیں ہجرو وصال کی داستانیں ان کو آتی ہیں محبوب کے بعد فردہ کی لذت سے واقف ہیں لیکن ہندوستان کی آزادی ان کی سب سے بڑی محبوبہ ہے اور اس محبوبہ کے سامنے نئی شائری پر اعتراض کرنے والوں کی گردن بھی چھک جاتی ہے نوارج شورہ کی طرف بے شمار نگاہیں اٹھتی ہیں نگاہیں جن میں محبت کی گرمی ہے نگاہیں جن میں سرد مہری ہے عاشقانہ نگاہیں لقیبانہ نگاہیں لیکن ہر نگاہ میں ایک سوال ہے کون کون ہے یہ مجاز ہے خوش پوش مگر چاک گریبا آنکھوں کی گہری اداسی میں شوخی کی بجلیاں چمک رہی ہیں اس کے باریخ ہوتوں کی نرم شریف مسکراہت کو لکھنوں میں کون نہیں جانتا اس کے گلے اور شیر میں بخول فیض کے مغنی کے نغموں کا وفور ہے وہ ترو تازہ الفاظ کا بادشاہ ہے الفاظ کے پیروں میں گھنگرو باندیتا ہے اس میں پھر آم لیتے ہوئے آسماس ہم ہٹ کر چلے ہے رہ گزرے کارواس ہم دیکھیں گے ہم بھی کون ہے سجدہ تراز شوخ لے سر اٹھا رہے ہیں تیرے آستان سے ہم بکشی ہے ہم کو عشق نے وہ جررتیں مجاز اور یہ فیض احمد فیض ہے لاہور کی گلی گوچوں کی تخلیق چہرے کی مسکراہت اداس ہے لیکن آنکھیں نرم اور محبت بھری آواز میں ہلکا سا گداز اور شیروں میں دل کی دھیمی دھیمی آنچ جو لفظوں کی سنگیت کو پگھلا کر رنگ بنا دیتی ہے اور ہر مصرہ ایک پینٹنگ بن جاتا ہے کہاں سے آئی نگار سبا کدھر کو گئی ابھی چراغے سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی چراغے سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئے نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئے چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئے اور یہ جذبی ہے سب سے بینیاز اور سب سے علجتا ہوا حساس چہرے پر عمر بھر کے مسائب اور مفلسی کی تلخی آنکھوں میں محبت کی بے پناہ بھوک اور حسین ترنم میں ایک دوز کیفیت جس کو اس کی آواز کی رچی ہوئی سرشاری بھی نہیں چھپا سکتی کسی کا احسان اٹھانے کو تیار نہیں ہے زندگی کو بھی دتکارتا ہے اور موت کو بھی کسی کا احسانے ہمیں چھوڑا جذبی ہم چھوڑ نہ دے کیوں دنیا کو دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہے اب دنیا دنیا کوان کرے مرلے کی دعا ہے مرلے کی دعا ہے مرلے کی دعا ہے جینے کی سمجھنا کوان کرے اور یہ مخدوم مہی الدین ہے ہیدراباد کا انقلابی سنگِ اسود سے تراشا ہوا آبنوسی چہرہ بلند پیشانی شگفتہ آنکھیں مسکراہت میں گرم جوشی اور باتوں میں بے انتہا یقین اور اعتماد ترنم بے پناہ ہے جس میں صرف نشات ہی نشات ہے انقلاب اور رومان کے دو راہے پر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کہنا مشکل ہے کہ یہ دکن کی کسی سابلی سلونی محبوبہ کا انتظار کر رہا ہے یا ہندوستان کی آزادی کا بجا رہا تھا کہیں دور کوئی شہنائی اٹھا ہوں آنکھوں میں ایک خواب نہ تمام لیے اٹھا ہوں آنکھوں میں ایک خواب نہ تمام لیے لے کون آتا ہے تنہائیوں جام لیے اور یہ سردار جعفری ہے کرشن چندر کا یہ کہنا ہے کہ اس کے چہرے پر ہسیا ہتھوڑے کے اکنشان ہے پروفیسر محمد مجیب کی رائے ہے کہ وہ رنگین تصویریں نہیں بناتا بلکہ پتھروں سے بت تراشتا ہے سرمائے کے سمتے ہوئے ہونٹوں کا تبسم مزدوروں کے چہرے کی تھکن ہے کی نہیں ہے وہ زیرے افق صبح کی ہلکی سی سفیدی ڈھلتے ہوئے تاروں کا قفن ہے کی نہیں ہے اے شان یہ افلاس سے جو پھوٹ رہی ہے اٹھتے ہوئے سورج کی کرن ہے کی نہیں ہے انیس سو بیس انیس سو تیس کے زمانے کے ساہت تکی سب سے سٹیک آلوچنا پرگتشیل تحریک سے اُبھر کر آئی منشی پریمچند نے انیس سو چھتیس کی اعتحاسک میٹنگ کے پریزیڈنشل ایڈریس میں کہا تھا ہمیں سندرتہ کی کسوٹی بدلنی ہوگی ابھی تک یہ کسوٹی امیروں اور ولاستہ کی ڈھنکی تھی ہمارا کلاکار امیروں کا پلہ پکڑے رہنا چاہتا تھا انہی کی قدردانی پر اس کا استطف اولمبت تھا اور انہی کے سکھ تک آشا نراشا پرتیوگتہ اور پرتیدوندتہ کی ویاکھیا کلاکا ادیش تھا گرامواسی کی دیہاتی ویش بھوشہ اور تور تریخے پر ہسنا اس کا شین قاب درست نہ ہونا یا محاونوں کا غلط اپیوگ اس کے ویانگ ویدروب کی ستھائی سامگری تھی وہ بھی منوشہ ہے اس کے بھی ردع ہے اور اس میں بھی آکانشائیں ہیں یہ کلاکی کلبنا کے باہر کی بات تھی اس صورتحال کو بدلنے کے لیے پروگریسیف رائٹرز نے دلت ویمرش کا شروعاتی پرورتن کیا موسیقی موسیقی